بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور آئی دسکشن کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جیولرز کی جو جتنے بھی جیولرز ہیں ان کے اوپر انہوں نے سیلز ٹیکس کے اندر جو ہے وہ کافی چینجز جو ہیں وہ پرپوس کی گئی ہیں اس فائنانس بل کے تحت تو وہ ون بے ون آپ سے دسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیولرز کو انہوں نے تیر ون ریٹیلرز کے اندر وہ ایڈ کر دیا تیر ون ریٹیلر میں ایڈ کرنے سے ایک تو ان کو سیلز ٹیکس کے اندر اپنی ریجسٹریشن کرانا لازمی ہو جائے گی پھر نہ صرف سیلز ٹیکس کے اندر ریجسٹر ان کو اپنے آپ کو کرانا پڑے گا بلکہ انہیں پوائنٹ آف سیل بھی جو ہے اس کو انٹیگریشن جو ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ کرانی پڑے گی وہ بھی لگانا پڑے گا اور اس کے علاوہ ریٹ کی جہاں تک ہم بات کریں تو جیولرز کے لیے انہوں نے سیلز ٹیکس کا جو ریٹ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کافی چینجز کی ہیں اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکلی اس کو دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگزسٹنگ لیس وقت آپ کی سکرین کے اوپر ہے جو جیولرز تھے ان کے اوپر جو سیلز ٹیکس کی شرح تھی وہ ون پوائٹ فائی پرسنٹ تھی گولڈ کے اوپر دو پرسنٹ جو تھی وہ ویلیو آف ڈائمنٹ کے اوپر تھی اور ٹری پرسنٹ جو ہے وہ میکنگ چارجز تھے ان کے پھر فائنس سپلیمنٹری بل آیا فائنس سپلیمنٹری بل کے اندر انہوں نے اس ریڈیوز ریٹ کو جو ہے وہ ختم کیا اور اس کرنے کے بعد اس کو فلیٹ سیونٹیم پرسنٹ کے اوپر چلے گئے جبکہ اب اس بل کے اندر اس کو کافی حد تک انہوں نے ریشنلائز کیا ہے ابھی کرنٹلی جو انہوں نے پرپوز کیا ہے جو یکم جولائی دو ہزار بائیس سے آن ورڈ اپلائی ہوگا یہ ریڈیس اگر آپ کی سکرین جو پر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سپلی آف آرٹیکل جیولری پارٹس دیئر آف پریشیس میٹلز اور میٹل کلیڈ اور پریشیس میٹل سب کے لیے انہوں نے اکراس تابورٹ 3 پرسنٹ لگا دیا ہے اور جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ انپورٹ جو ہے وہ کلیم نہیں ملے گا اس کے لیے اگر آپ انپورٹ کرتے ہیں تو انپورٹ کی صورت میں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ چار پرسنٹ جو ہے وہ لگایا ہے جس میں وہی اگین ہے کہ انپورٹ آف آرٹیکل جیولری پارٹس دیئر آف پریشیس میٹل کلیڈ اور پریشیس میٹلز وغیرہ لیکن ایک انہوں نے جو انپورٹرز ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک یہاں پہ بینیفٹ بھی لیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ انپورٹ کرتے ہیں اور انپورٹ سٹیج کے اوپر چار پرسنٹ جو ہے وہ سیلز ٹیکس اگر آپ پے کر چکے ہیں تو اس صورت میں آپ کی جو سبسیکونٹ سپلائی ہوگی یعنی کہ اگر آپ نے گولڈ وغیرہ باہر سے انپورٹ کیا انپورٹ کرتے ہوئے آپ نے چار فیصد وہاں پہ ٹیکس انپورٹ سٹیج کے اوپر دے دیا ہے تو اس کے بعد آپ کو جب آپ وہی سبسیکونٹ لی پاکستان کے اندر بیچیں گے اس کے اوپر آپ کو سیلز ٹیکس دوبارہ جو ہے وہ تین پرسنٹ دینے کی یہاں پاکستان کے اندر ضرورت نہیں ہوگی تو یہ بسیکلی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز تھوڑی سی ڈیفیکلٹ کی ہے جو ان کو ٹیئر ون ریٹیلر کے اندر ایڈ کیا ہے ظاہر پھر ان کو ریجسٹریشن بھی ان کی لازمی ہوگی اور پلس پھر ان کو پی او ایس بھی انٹیگریٹ کرانا ہوگا اور تمام موڈیلٹیز جو ٹیئر ون ریٹیلر کے لیے ہیں وہ ان کو فالو کرنی پڑیں گی پلس ریٹ کی حد تک اگر ہم بات کریں تو کافی حد تک انہوں نے سیلز ٹیکس ریٹ کو جو ہے وہ ریشنلائز کیا جو کہ سترہ پرسنٹ تھا آپ ڈگریز ہوکے تری پرسنٹ لوگل سپلائی کا ہے اور امپورٹ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو چار پرسنٹ جو ہے وہ سیلز ٹیکس پڑھے گا اگر امپورٹ سٹیج پہ آپ نے چار پرسنٹ دے دیا ہے وہی میٹیریل آپ سبسیکوئنٹلی پاکستان کے اندر پھر بیچ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ سیلز ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہوگی آن تک بات ہے جی جولٹس کے اوپر ٹیکسیشن کی تو یہ میں نے آپ کو ایک آورویو دے دیا ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ کا اگر کوئی سوال ہے ہمیں نیچے کمیٹس میں لکھئے ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ